یقینی بات ہے کہ آج یہ نشست اور انگاباد کی دو اہم ترین عدبی شخصیات کے انتقال پر رکھی گئی ہے دکھر میرا تعلق ویسے عدبی میدان سے رہا ہی نہیں لیکن اردو کا بولنے والا ہوں اردو کا سمجھنے والا ہوں اردو کو پڑھنے والا ہوں اس لئے ان شخصیتوں کی موت پر افسوس ہوتا ہے ان کی جدائی پر افسوس ہوتا ہے جو آج ہم میں نہیں آرف قرشی صاحب ہوں عبدالسطار صاحب ہوں اردو کے چاہنے والوں پر ان کا ایک احسان بھی تو ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے کچھ راہیں دکھائی ہیں عارف قرشی صاحب کے تعلق سے میرے دوست بھی رہے عزیز بھی ہیں میرا لمبا تعلق بھی رہا وہ آزاد ہائیسکول کے ٹیچر رہے میں انجمنہ اشاعت تعلیم کا نائب صدر کئی سال تک رہا وہاں پر تعلق رہا دوستی بھی رہی اب عجیب سا لگا اس دن جس دن یہ قبر ملی کہ عارف قرشی صاحب اب ہم میں نہیں رہے لازمی بات ایک اچھے شخص کی جدائی پر رونا تو آتا ہے اور دل نے رویا ان کے تعلق سے اگر کچھ کہا جائے میں زیادہ نہیں کہہ پاؤں گا عدب کے تعلق سے لیکن میں نے ان کے کئی افثانیں کئی کتابیں پڑھی ہیں اور شاعر یا عدیب وہ دنیا سے رخصت تو ہو جاتے ہیں لیکن ان سے گفتگو کی جا سکتی ہے ان کے کتابوں کے ذریعے ان کے کلام کے ذریعے میں شاید کسی شاعر کا ایک شیر ہے شاید کرشن بحری نور کہ وہ اپنی رچناوں میں زندہ ہے وہ اپنی رچناوں میں زندہ ہے نور سنسار سے گیا ہی نہیں جو لکھتے ہیں جو دنیا کو راہیں دکھاتے ہیں وہ نہیں رہتے لیکن راہوں کی طرف اشارے باقی رہ جاتے ہیں عارف قرشی تک اب کیا کہیں ایک مخلص دوست بہترین عزیز بہترین افثانہ نگار آج ہم میں ہم نہورے درمیان نہیں ہیں عبدالسطار صاحب نہیں ہیں میں عبدالسطار صاحب کے تعلق سے زیادہ نہیں جانتا لیکن سنتا رہا ہوں کہ وہ بھی بڑے اچھے لوگوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے وہ بھی آج نہیں ہیں دونوں کی موقع پر دونوں کے انتقال پر ہم غمگین ہیں اور دعا کرتے ہیں ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی یادوں کو ایک عرصے تک یاد کیا جائے بھی یاد جب تک کتابیں زندہ ہیں عارف قرشی صاحب زندہ ہیں جب چاہیں ہم ان سے گفتگو کر سکتے ہیں بس اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا شکریہ خدا حافظ